سنیل ڈیمپل نے وزرازم پر اپنی تقریر میں خود کی پارلیمنٹ میں بولڈ اور اونچی آواز میں تعریف کرنے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو ایک اکیلہ کتنوں پر بھاری پڑے گا جو پی ایم نے اپنی تعریف میں کہی تھی اس پر رڈیمل کا اظہار کیا اور کہا ہاں جمہو کشمیر نے ذاتی طور پر دیکھا ہے ہماری ساری شنہ ثقافت آبادی الحق کا عالی سب برباد ہو گیا اور کہا کہ پی او کے گلگت بلتستان کو آزاد کر کے بھارت کا حصہ نہیں بنایا آج دیش کے پردھان منطری نرندر موڈی جی نے پھر سے دیڑ گھنٹے کا پارلیمنٹ میں بھاشن دیا لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ جمہو کشمیر کو لے کر کے ایک منٹ کی ایک بھی بات شبد ان کے مک سے نہیں نکلا اور بڑا سینہ ٹھوک کر کے بول رہے تھے آپ دیکھئے گا ایک اکیلا کتنوں کے اوپر بھاری پڑتا ہے سب ہی کو چتاب دی تمام ریاستوں کو چتاب دی اور ایک سو چالیس کروڑ بھارت کی عوام کو اور ایک کروڑ تیس لاکھ جمہو کشمیر کی عوام کو بھی سینہ ٹھوک کر کے کہہ رہے تھے آپ دیکھئے ایک اکیلا یعنی کہ سویم ایک اکیلا موڈی جی کتنوں پر بھاری پڑتے ہیں پرنام آپ کو موڈی جی ہم دیکھ چکے ہیں واقعی آپ اکیلا کتنوں پر بھاری پڑتے ہیں میں اپنے جمہو کشمیر کی بات آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں واقعی آپ اکیلا اتنا بھاری جمہو کشمیر کے اوپر پڑے کہ پانچ اگس دو ہزار انیس کو ہماری دو سوٹ سال پرانی ریاست کو توڑ کر کے معمولی سی یونین تیرٹری بنا دیا ہم نے دیکھا ہے صاحب کی آپ اکیلے کیا کر سکتے ہیں آپ نے پانچ اگس دو ہزار انیس کو ہماری آئیڈنٹیٹی کلچر ڈیموگریفی اتحاس سپیشل سٹیٹس تین سو ستر پینتیسے سٹیٹ سبجیکٹ ہمارے مہراجہ حری سنگ جی کی ویراسط ہمارے ہندو مسلم سکھ عیسائی گجر بکروال چناوالی پیر پنجال پہاڑیوں کی ریاست کو ایک ہی دن میں زمین دوست کر دیا صاحب ہم دیکھ سکتے ہیں ہم نے دیکھا ہے آپ اکیلے کیا کر سکتے ہیں آپ نے ہمارا سٹیٹ سبجیکٹ چھیلیا بینہ سٹیٹ سبجیکٹ کے آپ باہر کے لوگوں کو زمینیں دے رہے ہیں آپ آتنک واد کو اور ٹارگٹ کلنگز کو روک نہیں سکے ہمارے بچے بے روزگار ہو گئے تیس لاکھ بے روزگار جمہو کشمیر کی سڑکوں کے اوپر ہیں بھار کی جنتہ پارٹی کے دفتر کے باہر دھرے پردرشن کر رہے ہیں آٹھ سالوں سے جمہو کشمیر میں چناو نہیں ہوئے جمہوریت کا نام و نشان نہیں ہے آپ نے دروار موو روک دیا ہمارے پاور پروجیکٹس آپ نے منرل مافیا مائننگ مافیا آپ نے سب بیچ دیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اکیلے کتنا بھاری پڑ سکتے ہیں جمہو کشمیر دیکھا ہے صاحب آپ نے بہت دھمکیاں دی پاکستان کو آپ نے بہت بار کہا کہ پاکستان کو اگلا تیرنگا جو ہے وہ پیوکے میں لہرائے جائے گا لیکن ابھی تک اسی پیوکے سے ٹیررنسٹ ٹریننگ کیمپس چل رہے ہیں آتنگوادی جمہو کشمیر میں آ رہے ہیں آپ نہ پیوکے نہ گلگٹ بلٹستان کو آزاد نہیں کروا سکے آپ پیوکے گلگٹ بلٹستان کو آزاد کروا کے جمہو کشمیر کا حصہ نہیں بنا سکے آپ الہاق کی شرطوں کی آپ نے دھجیاں اڑا دی آپ نے مہراجہ حری سنگ جی کی ریاست اتنی خوبصورت ریاست جو بھارت کے ساتھ جوڑ کر کے گئے تھے اس کا کیا حال بنا دیا پرنام صاحب ہم دیکھ سکتے ہیں ہم نے دیکھا ہے آپ اکیلے کتنا بھاری پڑ سکتے ہیں واقعی دیکھا آپ سینہ ٹھوک کر کے پارلیمنٹ میں بول رہے تھے ہم نے سوئیم دیکھا ہے صاحب ہم آپ کی مانتے ہیں آپ بہت طاقتور ہیں ہم نے دیکھا ہے لیکن مہربانی کر کے ہماری دیاست ہم کو واپس دے دیجئے جو ہمارے بچے سڑکوں کے اوپر ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے سڑکوں کے اوپر ہیں جو کالے قانون تگلکی فرمان فتوے جاری کیے ہوئے ہیں جو زمینیں کھالی کروا رہے ہیں جو آپ نے بلڈوزر چلا کر کے ہمارا دروار موو روک دیا سارے ویوپاریوں کو برباد کر دیا آپ نے بے روزگاری کا بلڈوزر چلا کر کے ہمارے پی اچی پی ڈی ڈی پی ڈی ڈی کے ڈیلی ویجرز نیشنل یوٹ کورپس رہبرے کھیل بچے جگلات سہت ایس پی اوز ویلے ڈیفنس کومیٹیز کے ممبر اور منرے گا کے بچے ہوم گارڈز کونٹینجنٹ پیڈ ورکر لینڈ ڈونرز سب ہی سڑکوں کے اوپر ہیں بے روزگاری کا ایلسہ بلڈوزر آپ کی بھارتی جنتہ پارٹی نے چلایا ہے ہم نے سب دیکھا ہے صاحب اب ہم پہ رحم کیجئے جمہوریت کی بحالی کیجئے ہماری دیاست واپس کیجئے جمہو کشمیر اور لگدار کو فٹ سے اکٹھا کر کے پیو کے گلگیت بلڈستان کو بھارت کا حصہ بنائیں صاحب یہ کامیابی ہوگی آپ کی اس لیے آج آپ نے بڑا اچھا چتاونی سینہ ٹھوک کر کے بھاشن کیا پارلیمنٹ میں لیکن جمہو کشمیر کے بارے میں آپ نے ایک بھی شبد آپ کے مور سے نہیں نکلا جمہو کشمیر کی ایک کروڑ تیس لاکھ عوام آپ کے بھاشن کو ٹک ٹکی لگا کر کے دیکھ رہی تھی کہ جمہو کشمیر کو لے کر کے آپ کے پاس کیا ویجن ڈاکومنٹ ہے اور کیا جمہو کشمیر کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کا مواقف ہے اور ہمارا مواقف ہے ہم جمہو کشمیر اور لگدار کو پھر سے اکٹھا کریں گے الخاق کی شرطوں والی دیاست واپس لیں گے اور پی او کے گلگٹ بلڈستان کو بھارت کا حصہ بنائیں گے اور اپنا جو پانچ اگست دو ہزار رونیس کو جو آپ نے چھینہ ہے جو آپ اکیلے